اس شخص کا نام ہے کفیر گجر اس شخص کو آپ جانتے ہوں گے کچھ عرصہ پہلے یہ دلی کے شاہن باغ پر باغ میں دن دہارے گولی واضحی کرتا ہوا دکھائی دیا تھا مگر ابھی تک پولیس اور پرشاسن نے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی ہے اب پھر سے یہ چرچاؤں میں آیا ہے سلخورو میں آیا ہے کیونکہ اس کا کام ہے صرف مسلمانوں کے لیے برا بھلا کہنا مسلمانوں کے لیے گلت باتیں کہنا اب پھر سے ایک ویڈیو آئی ہے شوشن میڈیا پر جو کافی تیزی کے ساتھ وائرل کی جاری ہے جس میں یہ اپنے تمام ہندو بھانیوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو کوئی گھر نہ دے مسلمانوں کو اگر تم نے گھر دیا تو مسلمان تمہارے گھروں پر قفضہ کر لیں گے تمہاری بیٹیوں کے جان کے دشمن بن جائیں گے تمہاری ماں بہنوں کے دشمن بن جائیں گے اس طریقے سے لوگوں کے اندر نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کے تعلق سے ابھی تک کوئی کاربائی کوئی پرشاسن کوئی پولیس کمیشنر نے کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا ہے مگر آخر کار ملک ہندوستان میں اس طریقے کے یہ نفرت کیوں پھیلانے کیا اس طریقے کے کیس کیا آپ کے سامنے آئے ہیں کہ کوئی مسلمان آپ کے گھر میں رہ رہا ہے کرائے پر اور اس نے آپ کے سنگلت کیا ہو یا آپ کے سنگلت بڑھتاؤ کیا ہو اگر آپ کو کوئی کیس ملے بھی ہوں گے اگر مسلمان کی طرف سے تو مسلمان کی طرف سے تو ایک آدھ کیس ملو گا اور دوسرے مذہب سے یہ دوسرے دھرم سے جڑے ہوئے بہت سارے کیس ملے ہوں گے مگر یہ کیس یہ معاملے مذہب کو لے کر دھرم کو لے کر نہیں ہوتے یہ تو عام بات ہے کسی بھی انسان کے ساتھ یہ کوئی بھی کر سکتا ہے مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے پہلے تو آپ اس کی ویڈیو دیکھ لیں کہ یہ کپل ہے اس کا ویڈیو شوشل میڈیا ورحل ہو رہا ہے کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا کر رہا ہے کس طریقے سے مسلمانوں کے لیے لوگوں کو بھڑکا رہا ہے آپ پہلے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیں تو مجھے کوئی ایسا مکام نہیں ملنا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی ملہ رہ رہا ہو اور وہ یہ سوچ رہے کہ ہم کرائے پہ کرائے کھاتے رہیں گے اس دن بعد ان کے مکاموں پہ بھی گبھر ہو جائے گا وہ کرائے بھی نہیں لے پائیں گے وہاں سے تو میں سبھی ہندو بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں نہ کہ سرپ گوجر سماس سے کہ بھائیوں ایک ہو جاؤ اور انہیں ایک بھی کمرامندے دو اپنے یہاں ایک بھی کمرامندے دو اپنے یہاں تو آج بھی سمجھاؤ ارنی دیکھو ہم کب تک بھگت سنگھ منیں گے کب تک ہم سہادت دیتے رہیں گے جب اپنے ہی لوگ اگر ہمارے ساتھ رہی دیں گے تو ایک گاہ روڑی کے اندر اگر اگلی بار میں کبھی کپی شپل بھوزر میں کبھی دوبارہ ہو تو مجھے کوئی ایسا مکام نہیں ملنا چاہتا ہے جس کے اندر کوئی ملہ رہ رہا ہو کلپ نیرہ گیا صحیح دیکھا آپ نے اس ویڈیو میں کہ کس طریقے سے یہ مسلمانوں کے لیے اور لوگوں کے دروں میں نفرت پیدا کر رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کوئی کابڑی جگہ ہے شاید گجرات کے پاس کسی کے پاس میں کابڑی جگہ ہے جہاں یہ وہاں انہیں یہ اعلان کیا کہ میں اگلی بار کابڑی آؤں تو مجھے یہ سننے کو نہ ملے کہ کسی بھی ہندو بھائی کے گھر میں کوئی مولانا کوئی ملہ رہ رہا ہے اس طریقے کی بات کی مگر پھر شاہ سن نے اور جو ہمارے پوریس کمیشنر ہیں کسی نے بھی اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں کی کارروائی ہوتی ہے تو صرف مفتی سلمان ازہری کو اوپر ہوتی ہے کارروائی ہوتی ہے تو مولانا شرجیل امام کے اوپر ہوتی ہے کارروائی ہوتی ہے تو خالد کے اوپر ہوتی ہے اس طریقے سے نہ جانے فیرست میں کتنی لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر کارروائی ہوتی ہے مگر ایسے لوگ اوپر کارروائی کیوں نہیں ہوتی جو ملک ہندوستان کے اندر نفرت پیلاتے ہیں ملک ہندوستان کے امن و امان کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ملکی ہندوستان میں جو بھائی چارے کے ایک پیغام ہے اس بھائی چارے کے پیغام کو بگاڑنے کی اجارنے کی کوشش کر رہے ہیں آخر کار پر شاسن یا پولیس کمیشنر کے جو لوگ ہیں وہ اس کو پر کاروائی کیوں نہیں کرتے انہیں چھوٹ کیوں دے رکھی ہے کہ ایسے لوگ جو ملکی ہندوستان کے امن و امان کو بگاڑنے کوشش کر رہے ہیں جو ملک ہندوستان جو سیکولر دیس ہے اس دیس میں اس طریقے کی نفرت کیوں پھیلا رہے ہیں ان کو پر کاروائی کیوں نہیں ہوتی ہے ان تمام معاملے پر آپ کیا سوچتے ہیں ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آج کی ہم اپنی ویڈیو کا یہیں اختتام کرتے ہیں پھر ملتے ہیں جب تک کیلئے اپنا اور اپنی پریوار کا خیال لگے ہیں چینل پر پہلی مرتبہ آئیں تو چینل کو سسکرائب کر کے بائل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹفیگیشن آپ تک ضرور پہنچ رہے اللہ حافظ